موسیقی 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 کسے بناتے ہیں کھانا وغیرہ تو جو جو ہم بڑھتے گے آہستہ سا extension کرتے گے ایک building لی پھر دوسری لی پھر تیسری لی تو اس لئے one of the biggest restaurant in yorkshire یہ بتائی گا کہ آپ نے جب اس کو start کیا اس وقت exactly کیا situation تھی اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس وقت کتنا مطلب کیا کرتے تھے جب آپ نے start کیا جب آپ کی چھوٹی four by three meter کی آپ کی shop تھی اس وقت تو سمو سے اور کباب بیجتے تھے اس وقت سمو سے کباب بنا کے وہ بھی امی گھر بنایا کرتی تھی میں اٹھا کے لاتا تھا یہاں بیچتا تھا اور میں خود ٹیکسٹائل مرات کو کام کرتا تھا لیکن اب تو یہ ہے کہ ہماری فوڈ پروڈکشن ہے تین فیکٹرییاں ہیں کمتاز جو ہے اس نہ ریسٹران اس بکم ان انسٹیوشن یہاں پہ کئی لوگ کئی لڑکے آئے ہیں انہوں نے کام سیکھا ہے جا کے آپ نے ریسٹران کھولے ہیں آپ نے ٹیکوئے کھولے ہیں اور سکسیس بزنسمن ہیں آج کل وہ لوگ بھی یعنی مجھے فخر ہوتا ہے اس چیز سے آپ جیلس نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں بالکل جیلس نہیں یہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے بلکہ میں تو خود جو لڑکے آتے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں تو سال دو سال کے بعد دکے مار کے باہر نکالتا ہوں اب جاؤ اپنا کام شروع کرو دوسرے لوگوں کو آنے تو کام کرنے کے لیے تو اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں سے نکل گئے گئے اور پورے انگلیم لے پھیل گئے اور اچھے اچھے ریسٹورنٹ کر رہے ہیں اور اچھی بزنسز کر رہے ہیں جنریشن گیب پہ اکثر بات ہوتی ہے کہ جو نئی نسل آ رہی ہے اس کی روٹس تقریباً کٹی جا رہی ہیں اپنے ملک سے اور وہ زہتر ادھر ہی رہائش پذیر ہیں وہ جانا بھی پسند نہیں کرتے شادیوں کا بھی مسائل ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو ایک نیشنل سا فینامینا ہے ہسٹوریکلی جب بھی کئی لوگ ہجرت کر کے جاتے ہیں مائگریٹ کر کے جاتے ہیں تو ان کا واپس لوٹنا تو بہت مشکل ہوتا ہے ہم لوگ تو اب یہ نہیں یہ تو میں یہ ایکسپیکٹی نہیں کرتا اپنی اولاد سے جو میرے بچے ہیں کہ وہ واپس جا کے جنب پاکستان میں جو ہے نا وہ اس کی کوئی ان کی فاؤنڈیشن ہوگی یا وہ آج جا کے رہیں گے یا سروائب کر پائیں گے کیونکہ ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے جب ہاں آپ جاتے ہیں تو یعنی کورٹ کے چہریوں جو ہم کو خود خواقفیت نہیں ہے تو اب ہمارے بچے کیسے جائیں گے وہ کیسے سیٹل ہوں گے یہ تو حقیقت ہے کہ جو ہماری اولاد ہیں یہ واپس ان کو جائیں گیپ آگیا ہے یہ نیچرل ہے اب جو ہے نا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پاکستان سے رشتے چاچے مامے کا رشتہ بچوں کے رشتے لڑکیوں کے رشتے ہو رہے تھے اب وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں کیونکہ کمپیٹیبیلٹی نہیں ہے سمجھیں نہیں یہاں کی بچیاں بچے ان کی ڈیمانز کچھ اور ہیں وہاں کے خیالات کچھ اور ہیں اب وہ بہت ساری پہلے شادیاں ہوئی ہیں کچھ تو سکسیس لیکن مجورٹی انسکسیسفل رہی ہیں لہذا وہ بھی ٹرینڈ اب ختم ہو رہا ہے ویزا پالیسی اب زیادہ سخت نہیں ہوگی سخت ہو رہی ہے بلکہ میرے خیال میں اور سخت ہوگی کیونکہ جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں مسئلہ صرف پاکستان کا ہے نہیں اب انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے جو پہلے سٹیوڈنٹ آتے تھے یہاں پہ وہ پڑھنے کے لیے کم آتے تھے کام کرنے کے لیے زیادہ آتے تھے تو اب ظاہر ہے کہ ان کی اپنی انیمپلوئیمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے یہ اب لوگوں کو علاونے کر رہے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگ کام کرنے کے لیے بھی آتے ہیں یہاں پہ پانچ چھ مینے کا ویزا لیا اب وہ دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ کام کریں گے ٹکٹ بنائیں گے کچھ پیسے پاکستان بھیجیں گے تو آپ ان کو پتا تو ہے تو اس لیے جو رسٹکٹ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ ان کی پالیسی خالی پاکستان کے لیے نہیں ہے باقی ساری ایجن کنٹری کے لیے بھی ایسے ہی ہے ممتاز صاحب اگلے پانچ دس سالوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو پاکستانی ہیں ان کی کیا کنڈیشن یہاں پہ ہوگی حالات و واقعات کیا ہوں گے چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان ٹیلی ویجن is a national TV اور ایک سٹرانگ میسج جانا چاہیے لوگوں کو پتا چلنا ہے کہ وہاں پہ اگزیکٹ حالات و واقعات کیا ہوں گے پانچ دس سال میں انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں بھائی انگلینڈ میں جیسے ایکاونمی کے حالات جا رہے ہیں تو حالات تو بہت خراب ہوں گے تو اگر سیول انڈریسٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت پاسیبلیٹی ہے دیکھیں جب لوگوں کے مکانات چھننے شروع ہو جائیں جابز ختم ہونے شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے جو انڈیجنس پاپولیشن ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے پھر اب دیکھیں آپ جو نا ہمارے پاکستانی لڑکوں کو دیکھیں اچھی اچھی نینی گاریاں چلا رہے ہیں ہمارے مکانات اچھے ہیں ہماری رائشیں اچھی ہیں تو جب انڈیجنس لوگ جو یہاں کے گورے ہیں جب ان کے مکانات چھن رہے ہیں کام ختم ہو رہے ہیں تو غصہ کس کے اوپر نکالا جائے گا جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ تو ایک نیشنل سی بات ہے ابھی ہم بات کریں گے ایسے بروڈکیسٹر سے جو پاکستان سے آئے اور تقریباً دو دہائیوں سے یہاں پہ بروڈکیسٹ انڈسٹری میں ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام جی رمضان صاحب کیسے مزاز ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے آپ سنائے کیسے بلکل ٹھیک ٹھیک رمضان صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کب یہاں پہ مو ہوئے آپ نے کب ریڈیو کا آغاز یہاں پہ کیا کہ آپ نے خود کمیونٹی ریڈیوز کے آپ مجھے بتایا گیا کہ آپ یہاں پہ بانی ہے کمیونٹی ریڈیوز کے تو کب آپ نے لانچ کیا کیا مشکلات ہیں شروع میں ہم نے لانچ کیا تھا ان ٹھو تھاؤزن میں کمیونٹی ریڈیو ٹھو تھاؤزن سے اب تک ہم چل رہے ہیں تو ماشاءاللہ کمیونٹی کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں ہم لائسنز لیتے ہیں ٹیمپری لائسنز جو ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس کے لیے جو بھی کمیونٹی کے ایشیو ہوتے ہیں ان پہ ہم کرتے ہیں جو بھی بات ہوتی ہے ان پہ بات کرتے ہیں زیادہ فوکس کس کمیونٹی کی طرف پاکستانی کمیونٹی کی طرف ہوتا ہے جی پاکستانی کمیونٹی کی طرف اچھا اس میں کانٹینٹ کیا ہوتا ہے امین آپ کو کمیونٹی ایک ریڈیو ملتا ہے اس میں آپ پس کانٹینٹ کیا ہوتا ہے کس کس چیز میں آپ فوکس کرتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے کوحالات و واقعات مسائل کس چیز میں فوکس ہیں جیسے کچھ ہمارے جو ٹیکسی بھائی ہیں ان کا کوئی ایشیو ہے جیسے کہ کسی کے قائر کی کوئی پرولم ہے کانسل کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو ایسے ایشیو جو ہیں ہوتے جو جیسے اب برے اعلات جیسے کہ انکانومی جو ہیں اب آپ کو پتہ ہی ہے ریسیشن آ گیا ہے تو اس پر فاکس کرتے ہیں جی ایسے ایسے چیزوں پر اچھا ریسیشن کی بات کیا آپ نے ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ ریسیشن کے حوالے سے جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پہ وہ بڑی خوف زدہ ہے کہ ریسیشن اگر شدت اختیار کر جاتا تو اس کے بعد کیا ہوگا اچھا رمضان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ریسیشن کے حوالے سے سب خوف زدہ ہیں یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کی کیا سیچویشن بنے گی اگر جب ریسیشن اور شدت اختیار کر جاتا ہے ابھی دیکھئے ابھی جو ریسیشن چاہ رہا ہے ابھی تو خرچے بھی لوگوں کے یہاں کے جو بل ہیں یہاں کے جو گھر کے معاملے ہیں بہت مشکل سے وہ گزارہ کریں تو آگے کہتے ہیں ابھی اور بھی ریسیشن آ رہے ہیں تو بہت مشکل آیا تو یہاں کے آج کل جو لوگوں کے یہاں پہ مسائل ہیں آپ نے کہا کہ بلز کے حوالے سے مسائل ہیں اور بھی ریسیزم کی بڑی بات جاتی ہے جو سکن کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں کیا گئیں گے آپ ریسیزم تو آر ملک میں آئے یہاں پہ بھی ریسیزم ہے یہ ختم کبھی نہیں ختم ہو سکتا لیکن بریڈش گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم لوگ ریسیزم پہ بلیو نہیں کرتے تو یہ تو بریٹی گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو نہیں بلیو کرے لیکن ہر جار آپ سکول پہ چلے جائیں یا کئی ویک پہ چلے جائیں تو یہ تو معاملہ چل رہا ہے نا ریسیزم پہ لاکھوں لوگ کے ساتھ اپنے گھروں میں آپ کو اپنے ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہے ہیں فرمائیے گا کہ میسیج کیا دیں گے جو لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ہم سٹوڈنٹ بن کے آئیں یہاں پہ ہم ویزیٹر بن کے آئیں ہم ایک بزنس یہاں پہ کرنے کے لیے ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے میری میسیج یہی ہے ان کے اتنا پیسہ وہ خرج کر کے آ رہے ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں تو وہ سوچیں انگلینڈ جی ایک ایسا نام ہے انگلینڈ میں جا کے ہم بنائیں گے اب انگلینڈ وہ نہیں انگلینڈ رہی جو پہلے انگلینڈ تو لوگوں کے آلات بہت برے ہیں یہاں ملک کے آلات بہت برے ہیں تو میری یہی میسیج ہے اگر آپ وہاں کوئی کاروبار کر سکتے ہیں اپنے ملک میں تو وہاں کاروبار کریں یہاں آنے کی کوئی لوڈ نہیں یہ جو سٹوڈنٹ آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پندرہ بیس لاکھ خرچہ کر کے آ رہے ہیں یہاں بیس پندرہ لاکھ اتنا بنتے ہیں یہ دس سال آپ لگے رہیں گے تو یہ نہیں بنے گا ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو پاکستانی لوگ مقیم ہیں جو پاکستانی رہائش پذیر ہیں برطانیہ میں ان کا سب سے بڑا کنسرن ایکنومک کرائسس ایکنومک کرانچ کے حوالے سے ہے کہ اگر ایکنومک کرانچ زیادہ سویر ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا کنڈیشنز ہوں گی ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ایکاؤنٹس میں یہاں پہ جو بہت ساری ارگنیزیشنز کے ایکاؤنٹس دیکھتے ہیں پاکستانی نجات رزوی صاحب ہے محمود رزوی صاحب ان سے باتشید کر رہے ہیں ان سے باتشید کر رہے ہیں رزوی صاحب تینکیو وریمچ فور جوائننگ بہت بہت شکریہ آپ نے پی ٹی وی نیوز کو ٹائم دیا فرمایے گا کہ اس وقت ہر بندہ ایکنومک کرانچ کے حوالے سے باتشید کر رہے ہیں آپ اتنی ساری ارگنیزیشنز کے ایکاؤنٹس دیکھ رہے ہیں تو فرمایے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگلے دو چار پانچ سال میں کیا ہونے جا رہے ہیں میرے خیال میں ابھی سیچیوشن بہرحال ٹھیک نہیں ہے اور اگلے تین چار سال میں بھی میرے خیال میں سیچیوشن اسی طرح کی رہے گی چونکہ گورنمنٹ کے جو فیگرز ہیں جو فیکٹس ہیں اس کے حساب سے جو نیوز لوگوں کو مل رہی ہیں تو لہذا لوگوں کو ابھی بھی کافی آگے تک دشواری کے سامنا کرنا پڑے گا فائنانشلی اسی لئے ابھی اس کے لئے آدمی تیار ہے اپنے جو ایکسپنسز ہیں یا اپنی جو بھی چیزیں ہیں اس کو اس حساب سے کنٹرول میں رکھے اور جیسا کہ گورنمنٹ کی فیگرز بھی ہیں کل نیکسٹ یئر ہو سکتا ہے اور بھی اچھا نہ ہو ابھی کرنٹ یا رہے سوری اس کے بعد اس میں چا پانچ سال اور لگ جائیں گے پاکستانیوں سے میری جو ڈسکشن میں جو اوورسیز پاکستانیز جہاں پہ مقیم ہیں بزنس کر رہے ہیں جابز میں ہیں یا اور چھوٹے بڑے سارے کام کر رہے ہیں وہ بڑے خوف زدہ ہیں آنے والے حالات سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم ملک واپس جا سکیں اور ہم یہاں پہ بھی سروائیو نہیں کر رہے تو بڑی وہ شش و پن کی صورتحال میں ہے تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو پاکستانی جو سیٹل یہاں پہ آپ خود بھی پاکستانی سیٹل نہیں ہیں تو ان کی کیا کنڈیشن ہے بہرحال اس میں گھبرانی کی بات تو نہیں ہے کیونکہ ہم سب ایک کی اس ملک میں رہ رہے ہیں جو حالات ہوں گے اس کو فیس کریں گے اور اسی طرح سے ان کو بھی پاکستانیوں کو بھی چاہیے خرچے بھی اسی صاحب سے کنٹرول کریں تاکہ آگے جو حالات ہیں اسی صاحب سے ان کو اس میں پرابلم نہ ہو کیا پاکستانیوں کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں نہیں خرچے تو زیادہ نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جو بھی ایک ایکسٹرا ہم لوگ انٹرٹینمنٹ اور اور دوسرے خرچوں خرچ کرتے ہیں اس پر اگر ہم تھوڑا بہت کنٹرول کریں اور اپنی انکم کو بھی اسی صاحب سے کریں جو جتنی آپ کی انکم ہے اسی صاحب سے آپ کے ایکسپنس بھی ہونے چاہیے اگر وہ آپ اس پر رکھتے ہیں نظر تو انشاءاللہ اس میں کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے بات میں کیونکہ ہم نے بھی بہت پرانے ایٹیز میں بھی ایک ریسٹرشن آیا تھا اس میں بھی میں نے دیکھا تھا اس وقت ہماری انکم بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس کو اس صاحب سے اپنے ان کنٹرول رکھا لہذا آئندہ بھی اسی صاحب سے اگر وہ آپ چونکہ دارہ تر مسلمان کمیونٹی ہے تو مسلمانوں کے لیے سادگی بھی بہت ضروری ہے اگر وہ سادگی اپنائیں گے تو ان کو بعد میں اتنی پرابلم نہیں ہوں گی تو یہ بھی میسیج ہے ہم لوگ کے لیے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بتائے گا کہ جو پاکستانی کمیونٹی آپ کے پاس آتی ہے ان کا سب سے بڑا کنسرن کونسا ہوتا ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی کا سب سے بڑا کنسرن تو یہی ہوتا ہے کہ ٹیکس کم سے کم دیا جائے اور ظاہر ہے اس بات میں مسکرائے آپ نہیں پاکستانی کمیونٹی کی بات نہیں ہے ہر آدمی کا جو آدمی بھی ٹیکس پیئر ہے ٹیکس دیتے ہوئے کسی کو کوئی خوش ہی نہیں ہوتی لیکن بہرحال ہم لوگ ان کو کوئی آڈوائز کرتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں جو بھی بہرحال یہاں کا سسٹم ہے جو ٹیکس ہے وہ ان کو دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے کیونکہ ہم یہاں کے بینیفیٹ بھی آویل کرتے ہیں اس پوائنٹ آف یو سے تو ڈیفرنڈ لوگوں کے ڈیفرنڈ اپروچ ہوتی ہے لیکن نوملی مینلی جو ٹیکس ہمارا کام یہی ہے کہ ان کے حساب کتاب دیکھ کے ان کا جو صحیح ٹیکس بنتا ہے وہ دیں رجی صاحب میں آخر پر چاہوں گا کہ آپ ہمیں لاکھوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آن سکرین سٹوڈنٹس کی یہاں پہ بھرمار ہے جیسے کہ میری آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی سٹوڈنٹس کی آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس سے آپ کا کافی انٹریکشن رہتا ہے لوگ آنے کی کوشش کر رہے ہیں برطانیہ میں ان کو کیا میسیج دیں گے کہ یہاں پہ کیا ہے ان کے لیے پرائیڈائز فور دم پرائیڈائز تو نہیں ہے انگلینڈ میں بزنس کرنا آسان بہت ہے آسان اس سنس میں ہیں کہ یہاں فیسلیٹیز ساری ہیں کوئی ہڈلز نہیں ہے آپ کو جو بھی کام کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں مشکل اس میں یہ ہے کہ ہاں کمپٹیشن بہت ہے کمپٹیشن کی وجہ سے آپ کو یہاں میند کرنی پڑتی ہے یہاں کی اپنی جو رولز ریگولیشن ہیں سب ان کو فالو کرنا پڑتا ہے سیفٹی ایشوز اور کوئی بھی کام کریں اس کو آپ نے یہاں کے رولز کے اس لیے جب پاکستانی وہاں سے آتے ہیں ان کو یہ فیسل کرنا پڑتی ہیں چیزیں ساری تو اگر وہ aware ہیں تمام چیزوں سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی آدمی بزنس کرنے آرہا ہے اس کو یہ چیزوں کا انفرمیشن لے 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 کہ یہاں کیا کیا چیزیں ان کو چاہیے کیا کیا چیزیں ریکوارمنٹ ہے جیسے ویجز کا ہے ویجز کا یا منیم رول پیمنٹس آپ کو کرنی پڑتی ہیں ویج کی آپ یہ نہیں کہ اپنی مرضی جس کو چاہے جو مرضی دے دیں تو اس کے رولز ہیں سیفٹی کے ایشیوز ہیں آفیس میں آپ کے کنسرن جو سیفٹی ہے پبلک سیفٹی ہے یہ سب چیزیں تو یہ بزنس کے لیے چھوٹی چیزیں ہیں جن کو جس کا ان کو خیال رکھنا چاہیے اور یہاں آکر وہ بزنس کرنا آسان ہے یہاں کوئی ویجز کی طرف سے کوئی ریکوارٹ نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی ہیل بھی کرتے ہیں اگر آپ آئیں اور نیا بزنس اسٹیبلش کریں ایمپلائیمنٹ کریئیٹ کریں اس میں آپ کو کافی ہیل بھی ہوتی ہے گرانٹس بھی اویلیبل ہوتی ہیں لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی تو یہاں آسانیاں بہت ہیں جہاں تک کہ سٹوڈنٹس کی آپ نے بات کی سٹوڈنٹس یہاں پر دو قسم کے آتے ہیں جو میرا پڑھنے والے لوگ ہیں جو انہوں نے پڑھنا ہے تو وہ تظاہر ہے اپنا پڑھائی کی طرف لگ جاتے ہیں اور ان کو جو دشواریاں ہیں وہ تو اپنی انگہاں پہ ہیں فیننشل لیکن کچھ زیادہ تر سٹوڈنٹس میں نے دیکھا یہاں پر اب آ رہے ہیں جو جن کا پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بھی گریشن پوڈ اویوز آتے ہیں ان کو ظاہر ہے بہت دشواریاں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کورس بھی فیز دینی ہے اور باقی چیزیں بھی ان کو دیکھنی ہوتی ہیں لہذا میں انہوں نے سٹوڈنٹس کو کہوں گا وہ وہی لوگ آئے ہیں یہاں پر یہاں پر پڑھنا ہے اور اس پوڈ اویوز جو لوگ نہ آئے ہیں کہ ہم نے سیبھ انگلنڈ جانا ہے اور وہاں سے تفریح کرنی ہے کیونکہ یہ بہت مہنگی تفریح ہے اگر یہاں پر اس پوڈ اویوز کوئی آئے گا ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیریز آف پروگرامز ہم نے جو آغاز کیا تھا لنڈن سے ہم نے آغاز کیا تھا اور آز کا پروگرام ہم بریٹفرڈ میں یک شہر میں ہم کر رہے ہیں بریٹفرڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منی پاکستان اور یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی رہائش پذیر ہیں جو لوگ پچاس ساٹھ کی دہائی میں ایون ستر میں یہاں پہ آکے سیٹل ہوئے اور خاص طور پر منگلہ ڈائم ریزنگ جو پروجیکٹ تھا اس کے بعد زیادہ تر لوگوں کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ بریٹفرڈ کے مقام پہ آکے رہائش پذیر ہوئے ہم یہاں پہ ایکنومی کرائیسز کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں لوگوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ ایک بزنس مین یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے آکے سیونٹیز میں بزنس کا آغاز کیا اور آج ایک بڑے بزنس مین ہے ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو فیز تھا جو سیونٹیز سے لے کر آج تک کا جو فیز تھا وہ کس طرح سے تیع کیا اور جو آنے والے حالات ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لطیف صاحب ہمارے ساتھ ایک لیڈنگ بزنس مین بریٹفرڈ کے موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں لطیف صاحب تینکیو وری مچ آپ نے وقت دیا پاکستان چلویئن کو آپ کا بھی بہت تینکیو جی آپ نے موقع دیا ہے کہ ہم کچھ کہہ سکے یہاں سے لطیف صاحب سب سے پہلے یہ فرمائے گا کہ کس جگہ سے تعلق ہے آپ کا پاکستان سے میرا تعلق آزاد کشمیر اور جیلم سے یہاں جی لطیف صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ یہاں پہ برطانیہ میں سیٹل کب ہوئے اس وقت کیا حالات تھے امین آپ ماشاءاللہ سے بہت بڑا بزنس ہے آپ کا یہاں پہ آپ کے پاس جو بزنس سیٹا پہ اس میں کافی ساری چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں کہ ویڈنگ آلز ہیں ریسٹورنٹس ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں تو بتائیں کہ اس وقت کیا حالات تھے جب آپ یہاں پہ آئے تھے میری فیملی تھی یہاں پچاس کی دہائی میں سیٹل ہو گی تھی یہاں تو میں ذرا تھوڑا لیٹ آیا اور سٹڈی کرنے کے بعد میں بھی بزنس میں شامل ہو گیا تو تب سے ہم بزنس کر رہے ہیں اچھا تب سے بزنس کر رہے ہیں بزنس سٹارٹ کس پوائنٹ سے کیا تھا آپ نے بزنس تو ہم نے جو آگاز کیا تھا وہ سکریچ سے کیا تھا کیونکہ اس وقت اللہات ایسے تھے کہ یہاں تو کافی لوگ پاکستان سے آگے تھے اور اس وقت یہ سچویشن تھی کہ یہاں ملے وغیرہ بہت تھی تو لوگ ملوں میں وغیرہ کام کرتے تھے تو ان کے لیے شروع میں آپ نے بزنس سٹارٹ کیا تھا یا آپ کہیں جاب یا کسی مل میں کام کر رہے ہیں میں نے کوئی جاب نہیں کیا کسی مل میں جاب نہیں کیا میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا یہ فرمائے گا کہ ابھی آپ نے اتنا لمبا سفر تہہ کیا آپ ایک بڑے بزنس مین ہیں آپ اس وقت جو سب سے بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستانیوں کو ایون جو برطانیہ کے اپنے جو لوکل شہری ہیں ان کو بھی بڑے مسائل درپیش ہیں اکنومک رنچ ہے حالات بہت خراب ہیں پرچیزنگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے نائن الیون کے بعد جو پوری دنیا کے حالات پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ برطانیہ پہ بھی ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک جو اوور سیز پاکستانی ہے جو ستر اسی میں جو آ کے یہاں پہ شفٹ ہوا بزنس کر رہا ہے اس کے آج کل کیا حالات ہیں اکنومک رنچ کی ویسے واقعی ٹائم ٹاف ہے حالات یہ نہیں ہے کہ برطانیہ میں پوری دنیا میں ہی ایسے اکنومک رنچ آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا ہی سفر کر رہی ہے اور اس میں برطانیہ میں سفر کر رہا ہے تو ہمیں بھی یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ہی چال رہے ہیں میں نے تو ہم شروع سے کر رہے ہیں تو ابھی بھی کر رہے ہیں یہ ہے کہ ابھی جو ہے واقعی جو آلات تھوڑے سا ٹاف ہے کبھی آپ نے سوچا پاکستان واپس جانے کا سیٹل ہونے کا کبھی ارادہ ہوا پاکستان ہمارا ملک ہے جی بہت محبت ہے پاکستان سے اور ہمیشہ ہی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پاکستان جائے اور وہاں سیٹل ہوں لیکن تھوڑی سی مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں جو سسٹم ہے نا اگر وہ کچھ سمپل ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جا کے سسٹم سے کیا مراد ہے آپ کی سسٹم یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنا بھی ہے بزنس والوں کے لیے ایک سسٹم جو ہے کہ سمپل کر دیں تاکہ ان کو یہاں دیکھیں نا یہاں ہمیں تو نہ ہی کسی کے پاس جا کے کوئی منتے کرنی پڑتی ہیں اور نہ ہی کچھ ایک سسٹم بنا ہوا ہے بیٹھے ہیں آپ کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں تو اگر جو کچھ آپ نے پرچیزیں کرنی ہے یا کچھ پیمنٹ کرنی ہے وہ سب سمپل وی پہ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوگا کیونکہ آپ تو دنیا بہت آگے جا چکی ہے تو آپ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو تھوڑا سا سسٹم جو ہے نا اس میں ہو جائے سیٹل ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جا کے انشاءاللہ وہاں بزنس کریں گے لیکن لطیف صاحب میں آپ کی بات سے بلکل متفق ہوں کہ سسٹم میں چینج ہونا چاہیے لیکن یہاں کا سسٹم بھی تو کوئی اتنا اچھا نہیں ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ابھی ہم نے بل پے کرنا ہے ہماری انشورنس آگئی ہے اس قسم کی چیزیں میں نے بہت ساری دیکھی ہیں اور یہاں پہ بھی تو آپ منٹلی ٹورچر ہوتے ہیں اس سسٹم سے بھی نہیں یہاں ایسا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ یہاں تو ایک آپ کو بل تو دینے ہی پڑتے ہیں بلوں کی چوری تو کوئی نہیں کر سکتا یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ میند کرتے ہیں یا کماتے ہیں اس میں ایک گورمنٹ کا ایک ٹیکس سسٹم ہے تو وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ حلال اور حرام کی بڑی ڈسکشن ہوتی ہے چونکہ بینگ ای مسلم ہم نے ڈیفینلی حلال فوڈ کی طرف جانا ہے اس میں بہت ساری ڈیبیٹس یہ ہوتی ہیں کہ جب جو سلوٹر ہاؤسز ہیں اس میں کیا واقعیتاً وہ اس پرسیجر کے ساتھ تکبیر کے ساتھ ان کو زبا کیا جاتا ہے وہ ایڈاپٹ کیے جا رہے ہیں نہیں کیے جا رہے ہیں اس میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں تو جو ریسٹرونٹ کا بزنس ہے وہ تو بڑا اس میں وہ فوکس ہوں گے کہ ہمارے پاس حلال فوڈ ہے نہیں ہے ابھی تو میں نے یہاں پہ بہت سارے بورڈز بھی دیکھے ہیں کہ حلال کے بورڈز لگ گئے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے الحمدللہ کہ یہ ہمیں سولت ہو گئی ہے شروع شروع میں تو ذرا مشکل ہوتی تھی کہ حلال کرنے میں ہمیں انڈویجوالی مطلب بے کے بندے سے لے کے تو حلال کرنا پڑتے ہیں تو اب سلاٹر آس بن گئے ہیں جس میں بقاعدہ ایک علال سسٹم ہے ان میں جو بھی یہ جنوار زبا ہوتا ہے وہ علال طریقے سے ہوتا ہے تو آپ تو یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے لئے بلکہ یہ گوروں کے لئے بھی اب میک ڈونٹ ہو گیا اس میں علال ہو گیا دوسرے جو فوڈ انڈسٹری ہے ان میں بھی علال ہو گیا تو الحمدللہ اس کا کوئی خاص تکلیف نہیں ہے لدیف صاحب اس وقت آپ کو پاکستان ٹیلیویجن کے ذریعے لاکھوں لوگ آپ کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیا میسیج دیں گے آپ پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں اور پوری دنیا میں سکیٹڈڈ ہیں کیا میسیج ہوگا آپ کی طرف سے دیکھیں جی یہاں جتنے بھی لوگ سیٹل ہیں ان کی محبت جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے اب مجھے ہی لے لیجیے میں جب تک صبح اپنی خبار نہ لے سکوں یا میں اپنے نیوز نہ دیکھ سکوں مجھے چین نہیں آتا ہماری محبت جو ہے اپنے ملک کے ساتھ ہے ہم اسی کے سوچ دے رہتے ہیں اسی پہ ہمارے نظر ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ نے ملک کو آپ نئے دور میں جیسے کہ جدید طریقے سے ڈیویلپ کریں اور یہاں کے لوگ بھی انشاءاللہ انویسٹ کریں گے آج کا پروگرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو فوکس رکھا ہے کہ ہم جو بزنس کمیونٹی ہے ایکنومک کرائسس جو آنے والے ہیں اس پہ ہم نے بات چیت کی کچھ ہم نے جو پاکستانی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے بھی ہم نے بات چیت کی مختلف بزنس کمیونٹی سے بھی ہم نے بات چیت کی تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور جو لوگ پلان کر رہے ہیں برطانیہ میں آنے کا خواہ وہ سٹوڈنٹس ہیں یا پھر وہ کس ریلیشنشپ میں یہاں پہ آ رہے ہیں یا جیسے ایک منگیتر کی ٹرم یہاں پہ ایک لانچ ہو گئی ہے کہ ایز امنگیتر آ رہے ہیں تو ان کو یہاں کے حالات و واقعات پہ نظر رکھنی چاہیے ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ اگزیکلی حالات و واقعات کیا ہیں اس وقت دنیا ایک گلوبل ویلج بن گیا ہے آپ انٹرنیٹ پہ کسی قسم کی کوئی بھی انفرومیشن آپ لے سکتے ہیں تو یہ تمام انفرومیشن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں آپ جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارا صرف مقصد آج کے پروگرام کا شعور اور آگاہی کا تھا کہ اگزیکلی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور اگلے چار پانچ سال دس سال میں یہاں پہ کیا کنڈیشن ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا عارف ملک کو برادفرڈ یوکے سے اجاز دیجئے انشاءاللہ اللہ نیکس پروگرام میں ملاقات ہوگی تل دن خدا حافظ پاکستان زندہ باد